بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اکرم قوسو دنیا میں کتنے اور کونسے کنٹریز نے اسرائیل کو ابھی تک رکنائز کیا اور کونسے اور کتنے کنٹریز نے اسرائیل کو ابھی تک رکنائز نہیں کیا اور کتنے اور کونسے مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے اسرائیل کو رکنائز کیا اور کتنے اور کون سے مسلم کنٹریز نے اب بھی تک اسرائیل کو رکنائز نہیں کیا بہت کچھ سمجھتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہمارے لیکچر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ٹوائنٹی ایٹ کنٹریز ٹوائنٹی ایٹ کنٹریز دو ناٹ رکنائز اسرائیل نومبر دوہزار چوبیس ہے آج نومبر دوہزار چوبیس یہ میپ ہے اسرائیل کا یہ پورا یہاں تک یہ میپ ہے اسرائیل کا میں اس کو یہاں آئے لکھتا ہوں یہ اسرائیل ہے آج اور یہ جو ہیں غزہ پٹی ہے غزہ اسٹ اور یہ ہے ویسٹ بینک ویسٹ بینک اور غزہ دے بہت ہاں کمپنگلی نون ایز پلسٹائن اگر بات کریں گے جو اسرائیل ہے اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ساؤت ویسٹ میں یہاں پر ایجپٹ ہے سنائی پیننس اولاف ایجپٹ یہاں سے لے کر یہاں تک اور پھر اس پینٹ سے لے کر یہاں تک ہے جارڈن یعنی کہ ایسٹ میں جارڈن ہے ساؤت ویسٹ میں ایجپٹ ایسٹ میں جارڈن اور یہ نارت ایسٹ میں یہاں پر سیریا ہے بلکہ نارت میں لبنان ہے اور ویسٹ میں ہے میڈیٹنن سی اگر بات کریں فلسطین کو لے کر تو فلسطین کا جو ویسٹ بینک اس کے ایسٹ میں جارڈن اور جو یہاں پر غزہ تو اس کے ساتھ یہاں پر ایجیپٹ کا سنائی پیننسولہ باردشیر کرتا ہے یو این جی اے ریزولوشن وان ایٹی ون اسرائیل دہ اونلی کنٹری ان دہ ورلڈ میٹ بائی دی جنائیٹی نیشنز جنرل اسیمبلی یو این نے بنایا تھا اسرائیل کو دنیا کا واحد ملکہ اسرائیل میٹ بائی دہ یو این او ٹوینٹی نائن نومبر نائنٹین فورٹی سیون کی بات ہے پارٹیشن پلین آف پلسطین کو جنائیٹی نیشنز نے پاس کیا کہ ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہے فلسطین کو دو اسٹیٹس وہاں پر بنائیں گے اسرائیل این پلسطین تو یہ ریزولوشن ہے ون ایٹی ون پاس آن ٹوینٹی نائن نومبر فورٹی سیون فر یہ ریزولوشن جو ہیں ایمپلیمنٹ کیا گیا اور چودہ میں فورٹی ایٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا فلسطین کو دو پارٹس کے اندر یعنی کہ اسرائیل بنائیا گیا فورٹین میں نانٹین فورٹی ایٹ اور پھر ایلیون میں نانٹین فورٹی نائن کو اسرائیل بکیم دے یو این میمبر ایٹ بکیم دی ساورن سٹیٹ تمام وہ نیشنز جو آزادی حاصل کریں اور جنائیٹی نیشنز کا میمبر بنیں گے then they will be known as sovereign and independent states جنائیٹی نیشنز کے آج ون نانٹی تری میمبرز ہیں دنیا میں ون نانٹی فائیو کنٹریز ہم کہہ سکتے ہیں فلسطین اور ویڈیکن سٹیٹی وہ دونوں ساورن اسٹیٹس نہیں ہیں یو ان کے میمبرز نہیں ہیں فلسطین اور ویڈیکن سٹیٹی وہ آپ ضرور ہیں تو کنٹریز کہہ سکتے ہیں but not sovereign اور independent countries are estates تو ون نانٹی فائی کنٹریز ہیں sovereign countries ون نانٹی تری جو ان کے میمبرز ہیں اور اسرائیل کو آج میں نے کہا نومبر دوہزار چوبیس کی میں بات کر رہا ہوں اسرائیل کو آج ون سکسٹی فائی کنٹریز نے ابھی تک ارکت نائس کیا تسلیم کیا یعنی ان کنٹریز کے جو ہیں ڈیپرامیٹک ریلیشنز ہیں ویڈ اسرائیل آوٹ آف ون نانٹی تری ون سکسٹی فائی کنٹریز وہ مانتے ہیں اسرائیل کو اور اٹھائیس کنٹریز نہیں مانتے ہیں اٹھائیس کے کوئی بھی ڈیپرامیٹک ریلیشنز نہیں ہیں ویڈ اسرائیل ویل کچھ ہمارے فرینڈز مجھے کہتے ہیں اکرام بھائی جب پاکستان اور بھی کچھ کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کو نہیں مانتے ہیں تو فرہ وہ کیسا کنٹری ہے بھائی رول ہے انٹرنیشنل لاکھ کی اندر کہ two third میجالٹی آپ کو لازمی تسلیم کرے آپ کو مانے یوئین کی اندر تو فرہ آپ ساورن کنٹری بن جائیں گے two third آج کل کیا بنتا ہے one ninety three کا two third بنتا ہے one twenty nine کتنا one twenty nine کنٹریز اور یہاں تو one sixty five مانتے ہیں اسرائیل کو اور یہ آج کی بات ہے جب بنا تھا اسرائیل جب اسرائیل یوئین کا میمبر بنا تھا eleven میں forty nine کو تب fifty eight کنٹریز نے سپورٹ کیا تھا اسرائیل بہت بڑا سا نمبر تھا وہ ٹھیک اجی تریش ہولڈ کیا ہے to become a sovereign country وہ ہے one twenty nine اور فلسطین کو جو ہیں more than one forty countries تسلیم کر چکے ہیں آج کل لیکن پھر بھی فلسطین جو ہیں وہ آزاد کیوں نہیں جو ویٹو پاورز ہیں وہ بھی لازمی آپ کو ووٹ کریں تو امریکہ سپورٹ نہیں کتا فلسطین کو سمجھتے ہیں کہ وہ twenty eight countries کون سے ہیں جو اسرائیل کو ابھی تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کے diplomatic relations نہیں ہیں یہاں پر یہ پاکستان ہمارا سعود ایزیا کی اندر یہ مسلم countries پہلے ساؤتھ ایشیا کی انگ بنگلہ دیش ہمارا بھائی اور یہ مالدیز اور یہ تینوں جو ہیں ساؤتھ ایشیا میں ہیں پاکستان بنگلہ دیش مالدیز پھر یہ جو ہیں انڈونیشیا ہے ملیشیا اور برونائی ان ساؤتھ ایزٹ ایشیا اور پھر یہاں پر افغانستان ایک اور کنٹری ہے اسکہ ساؤتھ ایشیا میں آج کل کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد یہ ایران ہے ان ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور میڈلیسٹ میں ایران ہے اراک کویت سیریا لیبنان سعودی عربیہ کتر اومان انڈ یمن یہ سولے مسلم کنٹریز ہیں سکسٹین مسلم کنٹریز ہیں ایشیا کے اندر جو ابھی تک رکگنائز نہیں کرتے ہیں اسرائیل کو اور سعودی عربیہ کافی کلوز اس کے ٹائز ہیں آج کل آفٹر ابراہیم اکارڈ اور ٹرمپ ایک بار واپس آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آگے چل کر کچھ ڈیولپمنٹ ہو جائیں اور سعودی مان لے اسرائیل کو لیکن ابھی نومبر دوہزار چوبیس سعودی نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو ایشیا میں 27 کنٹریز ہیں جو کہ یون کا ممبر نہیں یون کے ممبر یہاں پر ہیں 26 ایشیا کے اندر تو آوٹ آف 26 سوورن مزلم کنٹریز سولر کنٹریز جو ہیں وہ ابھی تک نہیں مانتے ہیں اسرائیل کو باقی دس مان چکے ہیں وہ دس کون سے ہیں پانچ کارس سنٹرل ایشن کنٹریز جو ہیں کذاکستان کرغستان تاجکستان ترکمنستان اسباکستان یہ پانچ کنٹریز جو کارس کے مزلم کنٹریز ہیں انہوں نے تسلیم کیا اسرائیل کو ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں اور ایک کارسس کنٹری ہے ازربائیجان جو کافی کلوز ہے پاکستان میں تھا ازربائیجان اس نے بھی تسلیم کیا اسرائیل کو یہ چھے ہو گئے باقی چار کنٹریز ہیں ترکی جارڈن بہرین اور ایو اے یہ اوڑ آر جو ہیں تین کنٹریز مسلم کنٹریز ایشیا کے اندر جو مانتے اسرائیل کو پانچ کارس ایک ازربائیجان انکاکسس اور چار میڈلیز کے اندر ترکی ہے جارڈن ہے لہ بہرین ہے اور جو ہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ سولہ کنٹریز جو ہیں یہ ابھی تک ریکنائز نہیں کرتے ہیں اسرائیل کو سکسٹین مسلم کنٹریز آف ایشیا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بہر چلتے ہیں توڑس آفریقا یہاں پر لیبیا ہے جہاں سے تھے گریٹ کذافی سترہ میں نے یہاں پر نمبر لگایا لیبیا فری یہ آفریقا میں کنٹریز ہیں لیبیا آلجیریا یہ تینسیا ہے یہ موریتانیا مالی اور یہ نائجیر یہ ویسٹن سائیڈ میں ہے نائجیریا نہیں یہ نائجیر ہے نائجیریا تینسیا موریتانیا مالی نائجیر سومالیا جبوتی اور کمورس کتنے ہوگئے وان ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ایک نائن نائن کنٹریز ہیں آفریقا کے اندر جو اسرائیل کو نہیں مانتے ہیں مزلم کنٹریز آفریقا آفریقا میں آفریقا ٹوینٹی سیون مزلم کنٹریز ہیں جو کہ یون کے ممبرز ہیں ساون کنٹریز ستائیس میں سے نائن نہیں مانتے ہیں اور یہ نائن ابھی تک نہیں مانتے ہیں اسرائیل کو باقی مانتے ہیں یعنی کہ سودان ہے ایجپٹ ہے چارڈ ہے یا موزمبیک یوگنڈا ہے نائجیریا مانتا اسرائیل کو یہ نائجیر نہیں مانتا نائجیریا مانتا ہے پھر وہاں پر جو ہیں گیبون ہے یا جو ہیں کیمرون ہے کچھ سمال کنٹریز ہیں ان ویسٹ آفریقہ اس طرح یہ گمبیا سنیگال گنیا بساؤ گنیا اور جو ہیں سیرا لیون ہے برک نافاسو ہے ٹوگو ہے لوم ہے یہ نائن کنٹریز اسرائیل کو نہیں آفریقہ کے اندر جو اسرائیل کو ریکنگنائز نہیں کرتے ہیں آج تک ٹوئنٹی فائی مزلم کنٹریز کتنے ہو گئی ہے یہ پچیس ہو گیا ہاں پر مزلم کنٹریز اب میں نے یہاں پہ لکھا کہ اٹھائیس ہیں اور آل تو باقی تین کنٹریز کون سے ہیں وہ مسلم کنٹریز نہیں ہیں نن مزلم کنٹریز جو اب بھی تک نہیں مانتے ہیں اسرائیل کو وہ کون سے 26 پہ لکھا میں نے نارتھ کوریا فار east میں ہے in east ایشیا نارتھ کوریا 26 27 کیوبا in caravan region in نارتھ امریکہ وینیزویلا in لٹن امریکہ and ساؤ امریکہ 28 ہو گئے تو وینیزویلا کیوبا نارتھ کوریا یہ تینوں بھی ریکنیز نہیں کرتے ہیں اسرائیل کو آج ہاں ایک زمانہ تھا ایک دور تھا 1949 to 73 کیوبا نے تسلیم کیا تھا اسرائیل کو اور پھر 73 کے بعد اس نے ختم کر دی تمام ties with اسرائیل ٹھیک جی اچھا تو یہ 28 کنٹریز ہیں جو اسرائیل کو ابھی نہیں مانتے ہیں تو یہاں پر ایک اور بار یاد کیجئے گا دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں 57 with پلسٹائن اور 56 جو ہیں ان کے میمبرز ہیں 56 میں سے جو ساورن کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز دنیا کے اندر 56 ان میں سے 25 جو ہیں ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں باقی کرتے ہیں اب جو یورپ میں البانیا وہ بھی کافی کلوز ہے with اسرائیل اور ساؤتھ امریکہ وہاں پر سری نیم گیا نا باقی اسرائیل ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں چار ایسے کنٹریز ہیں چار وہ کنٹریز ہیں یہ چار کنٹریز بلز ان سنٹر امریکہ ان ناث امریکہ بلز نکارا گو یہ دونوں ہیں ان سنٹر امریکہ ان امریکہ فری آم پر یہ کولمبیا ہے اور یہ وینیزویلا ان یہ چار وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنے ڈپلیمیٹک ریلیشن ختم کر دیا جب اسرائیل نے ظلم کرنا شروع دیا غزا کی ان در تو ان کنٹریز نے کہا کہ اسرائیل ختم کر دیا اسرائیل بلز نکارا گو کولمبیا اور وینیزویلا کہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطین کی اندر غزا کی اندر اسرائیل ایک فیشست کنٹری ہے انہوں نے کہا اور واقعی ہے اسرائیل تو ان چار کنٹریز نے تمام ڈپلیمیٹک ریلیشن ختم کر دی ہیں کٹ آف کر دی ہیں یہ تین نارد کوریا ہے کیوبا اور وینیزویلا یہ تین دنیا کے نن مزلم کنٹریز ہیں جو تسلیم نہیں کرتے ہیں اسرائیل کو باقی کرتے ہیں اسرائیل کو جو غیر مسلم کنٹریز ہیں تو اور آل ون نائنٹی ساورن کنٹریز میں سے ون سکسٹی فائی کنٹریز جو ہیں انہوں نے تسلیم کیا اسرائیل کو اور اٹھائیس کنٹریز جو ہیں انہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا یہ یہ یہاں پر ہیں ٹوئنٹی ایٹ کنٹریز جن میں سے تین کنٹریز نن مسلم غیر مسلمان ہیں اور پچیس ٹونٹی فائی جو ہیں وہ مسلم کنٹریز ہیں جو نہیں مانتے ہیں اسرائیل کو ویل اب ٹرمپ آگیا ہے ہو سکتا ہے کچھ سیناریو چینج ہو جائے میلیز کے اندر اور آفریکا میں پٹیکلر لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ہمارا ماننا ہے جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا جب تک فلسطین پلسطین ایک ساورن اسٹیٹ نہیں بنتا پاکستان will never recognize اسرائیل we stand with القدز we stand with غزہ with حماس with پلسطین پاکستان زندہ باد فلسطین زندہ باد عالم اسلام زندہ باد انپائند آباد زندہ